سمیہ بھارت کو سبسکرائب کیجئے اور لیٹسٹ ویڈیوز پانے کیلئے نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں راشنیتک منچ پر کب کچھ نیتا کی کیسے زبان فسلے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ایسا ہی کچھ ہوا ہے ہریانہ کے پورو لوک نرمار منطری راو نرویر سنگھ کے ساتھ ویسے تر راو نرویر صاحب اپنے مکہ منطری منولال خٹر کے سمرتن میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن انہی باتوں میں وہ ایسا بول گئے جس نے سب کو شرمسار ہونے پر مشبور کر دیا ہے آپ ان کے بیان کو خود ہی سنیے مکہ منطری راو نرویر سنگھ کے ساتھ کام کرنے کا افضل ہے لیکن اس سے پہلے جتنے مکہ منطری آئے سب مکہ منطری اپنے اپنے علاقے کی فائل دیکھتے تھے اکیلا یہ ایک منولال ایسا مکہ منطری ہے جو فائل کو دیکھتا نہیں جس علاقے کے جتنے مکہ منطری کام ہو ایک منٹ بھی نہیں لگا تا اس لیے مکہ منطری کام اس ہریانہ میں ہو پا سب کا وکاس کرنے کی سب کا وکاس کرنے کی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی طرح پر ہریانہ میں وکاس کرنے ایک جو آدمی صوبہ پانچ بجے اٹھ کر اور سات بجے جنتہ کے لیے سمر پیچھ ہوتا رات کے گیارہ بجے تک جو سنکھ اور سنکھ کام کی سوچ کا جو اس سے زیادہ وکاس اور کون کر سکتا بھائی سادھی اس نے کہے رنڈ مانم آدمی کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی داماد نہ کس کے لیے کام کرے گا سب لوگوں کی دھائی کروڑ ہریانہ کی جنتہ کے لیے وکاس کے کام کرتا ہے بھائی سادھی اس نے کہے رنڈ مانم آدمی کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی داماد نہ کس کے لیے تو سنا اپنے کیسے راو صاحب اپنے ہی مکہ منتری کے لیے کیسی عبد باشا کا استعمال کر گئے اور غلطی کرنے پر معافی بھی مانگنا مناسب نہیں سمجھا پڑودی سے سمیہ فارب کیلئے فتح سنگھ کی ریپورٹ